عوضی میں جواب نہیں جس میں روائن میں لکھا گیا ہے میں جن مجاد عوضی پرانت میں پیدا ہوا میری ماتر بھاشا عوضی ہے اور عوضی بھاشا کو میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہوگا یہ کامہ گلت یہاں لگا ہے اور یہ کامہ گلت لگا ہے اس دو کامہ کو ہٹا دیجئے دھول گوار شودر پشناری یہ کامہ لگا کے پچھلے جو سو ورسوں سے کامہ لگ رہا ہے میں الہاباد کا رہنے والا ہوں تھوڑا اور سمجھائیے اس پہ آپ جڑا دیکھ لیجے اس کامہ کو ہٹا دیجئے اس کامہ کو ہٹا دیجئے نہیں پلیز don't I have not I don't tolerate being interrupted because I never interrupt anybody that's my principle of my life sir please go it sir mind your language when you are talking to me I never interrupt آپ بتائیے آپ دیکھ لیجئے ڈھول تو بجائی جاتی ہے آپ پیٹتے ہیں بجا کے لئے نکالتے ہیں ڈھول سے یہ بتائیے آپ پیٹ کے تر 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 پیٹتے ہیں اس سے لہ سر نکلتا ہے سارے گامن نکلتا ہے گمار شودر گمار کو آپ کہاں تک بٹھائیں گے اپنے سکیوڈیو میں کچھ دن بٹھا کے دیکھیں گے اپا سنا رہی ہے تمام لوگوں کا بیوہار پشوت ہوتا ہے جانتے ہیں آپ مانتے ہیں تو اوڈھی میں جب ہم عوض کے رہنے والے ہیں علاہباد کے تلسی جی جہاں پیدا ہوئے تھے وہ مشکل سے ہے چالیس کلومیٹر اور جہاں بیٹھ کے انہوں رامائیڈ لکھا ہے وہ تیس پہ تیس کلومیٹر ہے میں وہاں کر رہنے والا ہوں تو آئی نو انڈیسٹینڈ آوڈھی بیٹر نشان جی ایک بات تو مجھے یہ بھی آپ پتے ہیں جیدی آپ کو رامچریت مانس کی چوپائی پہ کرنا ہے تو دوسری چوپائی میں بتالتا ہوں جات پات کل دھرم بڑھائی دھن بل پری جن گن چطورائی بھگوان کہتے ہیں میں ان چار چیزوں سے نہیں ملتا جات پات کل دھرم بڑھائی دھن بل پری جن گن چطورائی کیسے ملتا ہوں بھکتی سے وہ کہتے ہیں بھگت ہین نر موہے ایسے جل بین بارید لاغے جیسے یہ پڑھا ہے اور مجھے ایک لائن اور کہہ دے نہیں تو میں پوچھ رہا ہوں نا کتنا پڑھا ہے میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آج مجھے آج مجھے یہ پتا چلا آج مجھے یہ پتا چلا کہ تلسی داس جی دوسرا سنیے میں فنڈامینٹلز ایکسپلین کرنے کے بعد بولیے جیسے سنیے فیجس کی تباہ جب آپ فورس ریفائن کریے اور ویلاثری ریفائن کریے رام شبکارت بتائیے اس کے بھاشر دیجئے سدانسو جی کو باز کرنا باز کر سکتے ہیں لیکن یہ آسا بہتاری کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں سے سر ایک منٹ سر ایک منٹ سر آ رہا ہوں میں اپنی بات چھوٹی سی کہہ دوں آج مجھے ایک نیا گیان پرابت ہوا جو پچھلے سنتالیس ورسوں سے میں ہوں تیس کتابیں لکھی ہیں اور کوئی کتابیں دو چار لائن کی نہیں ہیں ہر کتاب پانسو چھت سو پیج کی ہے میرے چار آرٹیکل الہاباد اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں رام کے اوپر رام جنجون کے اوپر کوٹیڈ ہیں ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں آج مجھے ایک نئی بات چلی بھی ایک جیسے پتا چلی کہ تلسی داس جی جب رام آئیل لکھ رہے تھے پانسو سال پہلے تو اس سمیں انہوں دیکھا تھا کہ آگے آنے والے سمیں میں ایک پارٹی آئے گی جنسنگ اور اس کے لئے ہم ابھی سے کتاب لکھ دے مطر یہ شوہ نہیں دیتا پڑھے لکھے سماج میں اس طرح کی بات شوہ کرنا ہی دیتی کہ آپ نے کہا تھا پروفیسر صاحب نے یہ پڑھے لکھے اور پڑھے لکھے سماج میں یہاں تو اور بھی اچھا میں ہے کہ آپ کچھ دیکھنا نہیں چاہتے پڑھنا نہیں چاہتے اس کے باوجود آپ کمیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے میری شکل نہیں دینا چاہتے میرے کل کے بارے میں نہیں جانا چاہتے لیکن مجھے گالی ضرور دینا چاہیں گے مقلال جی اب آپ بیٹھیں آئیے آئیے موسیقی موسیقی